نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آئینی ترامیم کے مصبید پر اتفاق ارائے ہو گیا ہے نواز شریف سے ملاقات میں بلاول بھٹو نے مولانا فرسل الرحمن کی شرائط اور تجاویز سے آگاہ کیا آئینی ترامیم پر دیگر جماعتوں کے ساتھ روابط کی تفصیلات بھی بتائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمن کا کہنا ہے میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترامیم کے مصبیدہ پر اتفاق ارائے ہو گیا نواز شریف سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو زرداری پنجاب ہاؤس پہنچے سابق وزیراعظم نے چیرمن پیپلز پارٹی کا استقبال کیا دونوں قائدین نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں عدالتی صلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی تیہ پایا کہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا جبکہ تاریخ کا تعیون دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد تیہ کریں گی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کیا غفوت کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں مریم اورنگزیب رانا سناولہ احسن اقبال یوسف رضاگلانی راجہ پرویز اشرف اور خرشید شاہ سمیت دیگر بھی موجود تھے نون لیگ اور پیپس پارٹی میں آئینی ترامیم کے مصبود پر اتفاق رائے ہو گیا ہے نواز شریف سے ملاقات میں بلاول پھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی شرائط اور تجاویز سے آگاہ کیا آئینی ترامیم پر دیگر جماعتوں کے ساتھ روابط کی تفصیلات بھی بتائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمان کا کہنا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی کے درمیان آئینی ترامیم کے مصبود پر اتفاق رائے ہو گیا نواز شریف سے ملاقات کے لیے بلاول پھٹو زرداری پنجاب ہاؤس پہنچے سابق وزیراعظم نے چیئرمن پیپس پارٹی کا استقبال کیا دونوں قائدین نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا نواز شریف اور بلاول پھٹو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں عدالتی صلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی تیہ پایا کہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا جبکہ تاریخ کا تعیون دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد تیہ کریں گی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کیا غفوت کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں مریم اورنگزیب، رانہ سناولہ، احسن اقبال، یوسف رزاگلانی، راجہ پرویز اشرف اور خرشید شاہ سمیت دیگر بھی موجود تھے